اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ سو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکس آر پی ریپل کوئن کے بارے میں اور اس کے نیٹ ورک کی جتنی بھی اس وقت تک اہمیت دنیا بے بنتی چلی جا رہی ہے اس کی انفرومیشن میں آپ کو کمپلیٹلی پروائیڈ کروں گا اور میں یہاں پر دوستو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں سے پانچ پرسنڈ لوگ بھی یہ بات نہیں جانتے کہ وارٹ ایس ڈا ایکس آر پی اور آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو کس طرح ایک اچھا فائدہ دے سکتا ہے اور ساتھ دوستو آپ ہی کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے ایک نیوز بھی اپن کر رکھی ہے اور آپ کو یہ بات بتانا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پہلے سے ہی کرپٹو میں انوالو ہے وہ ایکس آر پی کے بارے میں کیا سوچتی ہے ایکس آر پی کا انٹرنیشنل بینکنگ میں اب تک کیا کردار ہے اور پاکستان میں بھی اس کا آنے والے دنوں میں کیا کردار ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو دوستو بتانے والا ہوں تو بڑھتے ہیں ہمارے موضوع کی دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی امپورٹڈ ایک ویڈیو کا بھی نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سوہ دوستو یہاں سے آغاز کرتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کا پہلے میں دوستو آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ کرپٹو کی دنیا میں آج کی تاریخ میں بیس ہزار پانچ سو سے زیادہ اس وقت جو کہیں کوئن آ چکے ہیں ان میں اٹھارہ سے انیس ہزار کوئن ٹوٹلی بوکس ہیں ایک ہزار ایسے کوئن ہوں گے جو بقاعدہ ایکٹنگ کرتے ہیں مارکٹ کے اندر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی اور اس سپیریئر ایزم میں ہی وہ لوگوں کو لوٹ کے نکل جاتے ہیں اور فائیو ہنڈر ایسے کوئنز مارکٹ میں موجود ہوں گے جن کا بقاعدہ ایک نیٹورک موجود ہے بلوکچین موجود ہے اور بقاعدہ وہ اپنے سسٹم کو ڈیلی کی روٹین پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھو آپ کو اگاہی دیتے ہیں اور اپنے بلوکچین نیٹورک میں دن بہ دن آئے دن وہ کوئی نہ کوئی نئی تخلیق کاری کر کے اپنے نیٹورک کو پھلاتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل جتنے بھی نیوز کے چینل ہیں جیسے کہ سی این این بی بی سی بلومبرگ ان سبی چینلوں پہ ان کی بقاعدہ نیوز بھی روز شائع ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے جتنے بھی نامی گرامی کوئنز ہیں ان کی کوپی کرنے کے چکر میں مارکٹ میں اکثر جو کہ ہے بوگوس کوئنز آتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے لیکن اسے چوز کرنا یہ ہماری جوائس ہے یہ ایک الیدہ بحث ہے لیکن دوستو جو میں آج آپ کو ایک سار پی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں پہلے تو میں آپ کو اس کی اگاہی دے دوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت ایک سار پی کوئن کے بارے میں کیا سوچتی ہے دوستو ایک سار پی اپنے آپ میں ایک کوئن ہے اور اسے پیمنٹ میتھڈ میں انٹرنیشنل بینکوں نے نہ جانے کب سے ایڈ کر رکھا ہے اور بقاعدہ اسے ٹرانسیکشن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور اس وقت آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سوچتی ہے کہ جیسے پیمنٹ میتھڈ میں پیسے ٹرانسفر کرنے میں دنیا میں جتنی بھی اس وقت تکلیفیں موجود ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی پیسے ٹرانسفر کرنے ہو یہاں چلیں ہم پاکستان کی مثال ہی نہیں دیتے ہم اس وقت ان ممالک کے مثال دیتے ہیں جو اس وقت ترقی کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی ترقی کی راہ میں کسی بھی بات کو حائل نہیں ہونے دینا چاہتے سو دوستو وہ ترقی کے لیے اپنے پیمنٹ میتھڈ میں یعنی بینکنگ سسٹم میں اس وقت کرپٹو کے ان کوئنس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جن کی بلوک چین بہت سٹرونگ ہے جن میں اس وقت پولیگون جو کہ میٹک بھی موجود ہے جس کا اپنا جو اس وقت نیٹیو ٹوکن بھی موجود ہے اس کے بعد ایکس آر پی ہے جیسے کہ آپ سولانہ کی بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بائنس میں جاتے ہیں تو آپ پیمنٹ میتھڈ کے طور پر پہلے کبھی تین یا چار چیزیں موجود ہوتی تھی مطلب چیزوں سے براد کہ آپشن آج وہاں پر دس تک آپشن جات چکی ہے اور آپ آنے والے دنوں میں ان دس کو بیس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں صرف ایک ایکسٹینج کے اوپر سو دوستو پیسے کہیں بھی پہنچانے کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا نیٹورک یوز ہو رہا ہے وہ ہے ایکس آر پی ریپل کا یعنی کہ ایکس آر پی کوئن کو آپ بائے کریں ادھر سے آپ بائے کر کے جدر بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں اسے پہنچا دیں اور آپ کا جو پیمنٹ ویٹڈ ہے وہ ادھر کتنے سیکنڈوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا ویڈن ٹو سیکنڈ اور جتنی مرضی بڑی آپ ٹرانسیکشن کر لیں آپ کو صرف ایک ڈالر کا خرچ آئے گا اب یہاں پر دوستو ایک منٹ کی بریک دیتے ہیں اور اس کی افادیت کو جو ہے کمپیر کرتے ہیں موجودہ ایک بیکار اور فرصوردہ نظام سے دوستو آج آپ نے کبھی بھی کسی بھی پیمنٹ ویٹڈ کے تھو جو بینکنگ سیکٹر میں آتا ہے آپ نے کہیں بھی پیسے بیجنے ہوں گے تو میرے خیال سے چار دن آپ پر لگ جائیں گے اور اگر مثال کے طور پر ہولیڈیز ہماری بھی آتی ہیں یورپ کے لوگوں کو بھی آتی ہیں سب ہی دنیا کی ہولیڈیز آتی ہیں تو کام آپ کا ویسے روک گیا آپ نے پیمنٹ کئی سے بھی منگوانی ہو لیگل چینل کے تھو میں بات کر رہا ہوں مطلب آپ اپنے ملک کو فائدہ دیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں انگلینڈ سے ہیں اپنے ملک کو فائدہ دیتے ہوئے ٹیکس کارتے ہوئے آپ پیسہ پنچائیں اور اس ٹرانسیکشن کے درمیان آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پیسوں کی ٹرانسیکشن کو کتنے بینک جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال کے پروفٹ لیتے ہیں ادھر سے ایکزٹ گیا اس کی فیس بھی اس در سے رسیب ہوا ادھر سے بھی فیس بھی سو دوستو یہ فیسوں کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ایک سار پی مارکٹ میں آیا تھا آج سے قریب دو ڈائی سال پہلے اور اس وقت اس کی قیمت ایک ڈالر تھی ٹھیک ہے ایٹی نائن سینٹ پہ بھی اس نے ور کیا وان پوائنٹ ففٹین سینٹ پہ بھی اس نے ور کیا آج کیونکہ بی ٹی سی سٹیبل نہیں ہے تو اس کے پرائز دوستو بی ٹی سی سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے کریش کی ہوئے ہیں لیکن اگر میں آپ کو اس کی افادیت بتاؤں تو سب سے پہلے آپ کے علم میں جس میں نے بعد کا ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت باقی کوئن کی طرح کوئن نہیں ہے یہ ڈی سینٹرلائز نہیں ہے یہ سینٹرلائز کوئن ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس کا آنر موجود ہے اور آنر اس کو بقاعدہ جو ہے لائسنسٹ کے تھرو اس کو آن کرتا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے اگر اس میں کوئی فراڈ ہوگا تو اس کو بقاعدہ پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا سو اب کچھ کمیونٹی دوستوں انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ کرپٹو کمیونٹی کا یہ ماننا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس کو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ لا کر جوڑتا ہوں داکہ آپ ان سے کچھ سیکھیں کہ ان کی ایجوکیشن کا لیول کیا ہے وہ کمیونٹی اس وقت آج کی تاریخ میں سوچ رہی ہے کہ جولائی کے انٹ تک ایکس آر پی دو ڈالر تک جا سکتا ہے یعنی کہ ون پوائنٹ نائنٹی فائی سنٹ اچھا یہاں پر پہلے تو میرا میسیج ہوگا ان دوستوں کے لیے جو پہلے سے ہی ایکس آر پی بائے کر کے پسے ہیں اور ان کی کچھ اچھی رائے نہیں ہوگی ایکس آر پی کو لے کر دوستو کچھ اچھی خاصی اماؤنٹ ہوگی اس وقت ویورز کی بھی انویسٹرز کی بھی جو ایکس آر پی کو صحیح سے سمجھتے نہیں سو جنہوں نے بھی اسے سیونٹی سنٹ سکسٹی سنٹ ایٹی سنٹ پہ بائے کر رکھا ہے وہ تو اس وقت اس ویڈیو سے اختلاف کریں گے کہ ہمیں تو ایک مدت ہو گئی کہ ہمیں اس میں بوس دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آپ اتنی بات تو ضرور مانیں گے اور جانتے بھی ہیں کہ ہر چیز کی افادیت کو اور اس کے جو بیک اینڈ پہ جو اس کی پروفٹ ریشو ہوتی ہے اور اس کی اصل سٹینٹ ہوتی ہے اس کو جاننے میں ہمیشہ کمیونٹی کو ایک وقت لگتا ہے آج دوستو ایکس آر پی کی پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اب موجودہ دنوں میں پاکستان کے بھی دو سے تین بینک صرف اندر کھاتے میں مطلب یہ ابھی بات اوپن نہیں ہوئی ایکس آر پی پیمنٹ میتھڈ کے اوپر بات کر رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی جتنی بھی ٹرانسیکشن ہیں یا یہاں پر ہو سکتی ہیں صرف ایک ڈالر میں مان لیں آپ نے پانچ ہزار ایکس آر پی مطلب کسی کو بھی آپ نے پیسے بیجنے ہیں اس کے مطابق آپ مارکٹ سے ایکس آر پی خریدیں گے اور ایکس آر پی کو جتنی بھی آپ نے امورڈ وہاں پر پچانی ہے آپ اس بندے کو نینو سیکنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بلوک چین کام کرتی ہے کسی کے تھرو بھی جب آپ پیسے بیجتے ہیں آپ نے ادھر سے سینڈ کیا اردر ریسیب ہوا اردر ریسیب ہوتے ہی کیا آتا ہے میسیج تین سیکنڈ میں بلوک چین کام کرتی ہے اور اس ٹیکنولوجی کا ہی دوستو اس وقت تک بینکوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیکنولوجی آخر اپنے آپ میں ویلیو کا رکھتی ہے اچھا اب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان کے بھی کچھ بینک کیونکہ ان کے بھی میں یہاں پر دوستو بھی نام نہیں لے سکتا کیونکہ جب اس چیز کو پوری طرح سمجھیں گے اوفیشلی اس کو انونس کریں گے اور دوسری بات جب وہ اپنے سیکٹر میں بلوک چین ایکسپرڈ کو جوب دیں گے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے جب اخباروں میں بلوک چین ایکسپرڈ کی جوب بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اس کو پیسےوں کی ٹرانسیکشن کے لیے دنیا بھر میں اس وقت ایڈ کیا جا رہا ہے اور اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیسوں کی کٹوتی ہے یہ صرف ہمیں اکیلے کو بھرنی نہیں پڑتی خود بینکوں کو بھی اس کی پیمنٹ بہت اچھی خاصی کرنی پڑتی ہے جیسے مال نے ایشیا پیسیفک بینک سے پاکستان میں پیسے آنے ہیں تو اس پیسوں کے آنے پہ بھی ایشیا پیسیفک بینک جو ہے وہ ان سے بھی پیسے لے گا اور پاکستان کو بدرا کرانے کے بھی پیسے لگیں گے سو آنے والے دنوں میں ایکس آر پی کو تیزی سے پیمنٹ میتھرڈ میں ایڈ کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے سے ہی پیمنٹ میتھرڈ میں موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پیمنٹ میتھرڈ میں موجود نہیں ہے آج اس کی موجودہ تاریخ میں اس کی قیمت دوستو تیتیس سینٹ ہے تیس سینٹ تیتیس سینٹ اور اس کا مارکٹ میں سٹل سکسٹی فائی سینٹ کریش کر جانے کے بعد بھی اگر ہمیں اس کے اندر مضبوطی دکھائی دے رہی ہے تو اس کی بجائی یہ ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے پیمنٹ میتھرڈ کے طور پر سب سے زیادہ دنیا بھر میں یہ کوئن اس وقت یوز ہو رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے پورٹفولیو میں ایک نورمل اماؤنٹ اس ویڈیو کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی لالچ میں آ کر پروفٹ کی لالچ میں آ کر کہ یہ دو ڈالر پر جانے والا ہے میرے پاس جتنا پیسہ ہے میں اسے خرید لوں نہیں جو ہم بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں ایکس آر پی کی پرائز کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں بٹکوائن موجود ہے تو ایکس آر پی بھی ہونا چاہیے یہ اتنی سٹرنٹ رکھنے والا کوئن ہے دوسری ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ اتاولے ہیں جلد باز ہیں تو یہ کوئن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بہت سلولی ورک کرتا ہے بہت سلولی کیونکہ جو اتھنٹک کوئن ہوتے ہیں ان کا آپ کو پیسے اور پروفٹ دینے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں آئے دن جی ایم ٹی وائے ایف ڈبل آئی جیسے کوئن آتے ہیں جلدی جلدی آپ کو پروفٹ دیکھ کے جلدی جلدی آپ کی جیب بھی خالی کر کے نکل جاتے ہیں سو دوستو ایکس آر پی کی جو افادیت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ذہن میں رکھئے گا اپنے طور پہ بھی اس کے اوپر ورک کرنا ہے وقاعدہ آپ نے ایکس آر پی کو جا کر سبسکرائب کر لینا ہے ٹویٹر پہ اور اس کی مکمل سٹڈی آج سے ہی سٹارٹ کر دینی ہے کیونکہ ان فیوچر ایکس آر پی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے سکتا ہے جتنے بھی دوست اگر چاہتے ہیں کہ فیوچر کے لیے ان کو ایک اچھا سٹرونگ اور انمٹ کوئن چاہیے جو فراڈ نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ تو وہ میں سمجھتا ہوں ایکس آر پی ہے اور اس میں بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنے کی خیر آپ کو ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ابھی ہم اسے ففٹی سینٹ سے پلاس نہیں دیکھ سکتے دیکھ پاتے لیکن ایک ایڈوانٹیج اور بھی رہے گا ہمیں کہ یہ تھرٹی سینٹ میں موجود ہے اگر آپ چاہیں تو ایک شوٹ بہت ہی شوٹ اماؤنٹ سے اسے اپنے پاس سیپ کر لی جائے گا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنے پاسا کیا لکھئے گا انگلی ویڈیو تک اللہ حافظ